اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہم آپ کے سامنے روایت پیش کر رہے ہیں وہ حسن اور حسین میں آئی ہے اور یہ روایت متعلق ہے سفر میں خوشحال رہنے سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اپنے صحابی حضرت جبیر ابن مطعم کو سکھایا کہ جو سفر میں خوشحال رہنے کا عمل ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے جبیر کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو صورت و حیت میں بہتر ہو اور توشہ اس سفر میں بڑھ کر ہو یعنی سفر میں خوشحالی اور فارغ البالی تمہیں نصیب ہو تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیے میرے ماں باب آپ پر قربان ہو تو حضور نے فرمایا تو ایسا کیا کرو یہ پانچ صورتیں پڑھ لیا کرو اور ہر صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھو اور آخر میں بھی بسم اللہ پڑھو اچھا جب تم آخر میں جو بسم اللہ پڑھو گے نا ہر صورت کے وہ اگلی صورت کی بسم اللہ ہو جائے گی اور اسی طرح جو ہے جب تم پانچ صورتیں پڑھو گے اور اول اور آخر میں بسم اللہ پڑھو گے تو یہ ٹوٹل چھے بسم اللہ ہو گئے یعنی اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں آپ کو آپ نے بسم اللہ پڑھی سورہ کافرون پڑھی پھر سورہ کافرون کے آخر میں جو بسم اللہ پڑھی وہ سورہ النصر جو ہے نا ادھا جانا صلی اللہ والفتح وہ اس کے شروع کی بسم اللہ شمار ہو گئے تو پھر سورہ نصر کے آخر میں جو آپ نے بسم اللہ پڑھی وہ سورہ اخلاص کی بسم اللہ شمار ہو گئی پھر سورہ اخلاص کی جو آخر میں بسم اللہ پڑھی وہ سورہ فلق کی بسم اللہ شمار ہو گئی پھر سورہ فلق کی آخر میں جو پڑھی وہ سورہ ناس کی بسم اللہ شمار ہو گئی پھر سورہ ناس کی آخر میں ایک بسم اللہ پڑھی تو یوں پانچ صورتوں میں چھ بسم اللہ آگئی تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں کافی مالدار آدمی تھا مگر جب سفر میں جاتا تو بڑا بدحال اور تنگ دست ہو جایا کرتا تھا تو جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ صورتیں پڑھنی شروع کی تو پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں فارغ البال رہنے لگا سبحان اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم